آپ فرماتے ہیں کانفی بنی اسرائیل رجلوں اسدراہم یاتے سنتی آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر سرکارِ معالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ ماں کے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے دو سو سال باز اللہ عدیٰ کی نافرمانی کی باز اللہ اس نے دو سو پرس عدیٰ کی نافرمانی کی فرما ماتا پھر وہ شخص فوت ہو گیا حضیثِ ماں کے اندر ہے امام ابو قویم اسفحانی رحمت اللہ نے حضیثِ ماں کو حلیتن اولیاء میں نقل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کانفی بنی اسرائیل رجلوں اسدراہم یاتے سنتی بنی اسرائیل کے برادار شخص تھا جس نے دو سو پرس تک عدیٰ کی نافرمانی کی فرما ماتا پھر وہ شخص فوت ہو گیا فآخہ جو برج نہیں فَأَلْقَوْهُ عَلَىٰ بَسْبَلَىٰ کون والوں نے اس شخص کو پاؤں سے پھگر کر گسیدا کون والوں نے اس مرادار شخص کو پاؤں سے پھگر کر گسیدا فَأَلْقَوْهُ عَلَىٰ بَسْبَلَىٰ کونے کے دھیر پر لاکر اس بندے کو پھینک دیا اس کی ناز کو کونے کے دھیر پر پھینک دیا جب کون والے اس مرادار شخص کو جس نے دو سو پرس تک عدیٰ کی نافرمانی کی اس کی ناز کو کونے کے دھیر پر پھینک کر چلے گئے نا فَأَوْهَلَّهُ الْا مُسَى عَلِي السَّلَامُ اللہ تعالیٰ نے امکے پیارے قریم حضرت مُسَى عَلِي السَّلَامُ پر وحی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ میں پیارے مُسَى ان آخرج فسندے آنے پیارے مُسَى اس شخص کو وہاں سے نکالیے کونے کے دھیر پر سے نکالیے فسندے آنے اس کے کفن کفن کا انتظام فرمانے کے بعد پیارے مُسَى اس شخص کو اس کونہگار شخص کو پوڑے کے دھیر پر سے اس کی ناز کو اٹھائیے اس کے جسم کو اٹھائیے فسندے آنے پیارے مُسَى کفن کفن کا انتظام کروانے کے بعد اس کی نماز جنازہ آپ پڑھئے آشکان مصطفیٰ تبدیو کے ساتھ قانا یا ربی بنو اسرائیم شاہد انہو حسا کا میاتے سنا دن موسیٰ علیہ السلام نے انس کی مولا میری قوم والے پلی اسرائیم والے گواں ہیں اس ممبر نے دو سو پرستک تیری نافرمانی کی یہ دو سو سال کا گناہگار ہے اس نے دو سو پرستک تیری نافرمانی کی فَأَوْهَنَّاهُنِنَهِ حَاقَ ذَاتْ آنَا انتہ نے موسیٰ علیہ السلام پر پھر بحی فرمائی انتہ نے کہا پیارے موسیٰ اسی طرح ہے اس شخص نے دو سو پرست میری نافرمانی کی اس میں کوئی شک نہیں ہاتھ ازات آنا اسی طرح تھا پر اب اگلی بات سنو قَالَكُلَّمَا نَشَرَتْ تَوْرَاتَ وَنَّذَرَ إِلَىٰ إِسْمِ مُحَمَّدٍ قَبَّنَهُ وَوَدَاهُ اَنَا اَيَّئِهِ وَسْسَنَّ عَلَيْهِ وَشَكَرْتُ وَزَالِكَ لَهُ وَغَفَرْتُ وَجُنُوبَهُ وَصَبَّلْتُهُ سَفِيقَ حَوْرَاءَ پیار موسیٰ اسی طرح تھا پر بہت شخص جب اپنی مقدس کتاب تورا کو کھولتا وَنَّذَرَ إِلَىٰ إِسْمِ مُحَمَّدٍ میرے یاد کے نام نام اس میں گرامی کو دیکھتا پر بنا ہوں اس کو چونتا دونوں آخر سے لگا دے وَنَّذَرَ إِلَىٰ إِسْمِ مُحَمَّدٍ پیار موسیٰ جب وہ تورا کو کھولتا وَنَّذَرَ إِلَىٰ إِسْمِ مُحَمَّدٍ میرے حبیب کے نام نام اس میں گرامی کو دیکھتا کب نہ نہ ہوں اسے چونتا تو بہانت آؤ Instead nd hina Tel paradis نہیں ہے اسے اپنی دونوں آنکھوں سے لگاتا وَسَّنَذَرْ إِلَىٰ إِلَىٰ إِسْمِ مُحَمَّدٍ میرے حبیبہ دروض و سلام کے طور سے گئتا مح Global جبUU قمل بحملاتاً میں دروض و سلام کا نظرانہ پیش کرتا حاق شقد تو ذاتی کا پیار موسیٰ میں نے اس کا یہ عمل قبول فرما دیا ہے گفرد و ظنوبہ اس کے دوسر فرس کے بناہوں کو باپ کر دیا ہے وزبتو سوئی رہو رہا اور اپنی جنت کی ستر حوروں کے ساتھ اس کا لگا ہے اسرائیل کا گناہدار شخص ہو دوسر سال کا گناہدار ہو حضور کے نام کی تاظیر کرے انتا پاک اس کے دوسر فرس کے بناہوں کو باپ فرما دیتا ہے اور اس کو جنت بھی ادا فرماتا ہے ہو امت موسیمی کا بنتا سردار کے نام کی تاظیر کرے اب گناہوں کو بخش کر اسے جنت ادا فرماتا ہے میں کہتا ہوں اب ہو امت محمدیان کا بنتا اب اس کے دوسرے جس کو سرداری آتھا تو بلند کر دیئے ہو امت محمدیان کے افرق ہو سردار کے امت کے افرق ہو سردار کا امتی ہو سردار کے نام مبارک کو سن کر کیونکر گولوان گوٹوان وہاں کو بنے گاڑے باپ اسے نہاں جھو دائے گا انہا باپ اسے سے تکیورے اعطاب ہو باگا یہ نیاسا عشق دا چوڑا کرا قدیب علانہ ہوگے لیکنہ حسن حقیق کی کرا قدیب حضانہ ہوگے انہا محبوب سالوں کرا قدیب جھدانہ ہوگے قدیب Global قدیب علانہ قائمل قائل